اسلام علیکم محمد عزد صدیق اپنے پروگرام میس بیوز کا ساتھ حاضر خدمت ہے پاکستان میں آج کل میں نہیں ہوں میں اس وقت مانچیسٹر میں ہوں اور پاکستان میں جو ہونے والے حالات اور واقعات پوری نظر میری اس وقت موجود ہے کچھ اہم ایشیوز ہیں جس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے یعنی آج چیف جسی صاحب کا جو لاجر بینچ تھا وہ کیسیس ڈی لسٹ کر دیا گیا اور چیف جسی صاحب کی طبیعت ناساس تھی وہاں بھی ایک عجیب و غریب سی کیفیت آگئی پتہ نہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا دیکھیں ایک بات میں بتا دوں آپ کو سپریم کورٹ کے ججیز میں ڈیوائیڈ کچھ ایشیوز پہ ہے مگر اس کا انطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ججیز بھی آئین اور قانون سے بھاگ جائیں گے پیشے ہٹ جائیں گے نوے دن کا الیکشن کرانے کا کسی جج نے نہیں کہا کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہونے ہونے چاہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آج جو اجلاس پر آیا ہے تحادی جماعتوں کو بیٹھ کے جو تقریر جا رہے تھے باشن جا رہے تھے دکھ ہوتا ہے ایسے وزیراعظم کے اوپر جس کو آئین اور قانون کا پتہ نہیں قوم کو گمراہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور حالات کو مسک کر کے بتاتے ہیں اس پر میں تفصیلی بات کروں گا آپ کے ساتھ پھر سبوری کورڈ میں کئی مختلف درخواستے دائر ہوئی ہیں پھر سندھ ہائی کورڈ کا فیصلہ تھا جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے نوٹفیکشن سسپینڈ کیا تھا اجلاس میں شرکت نہیں کیا نہ کرنے دی جا رہی آپ اندازہ لگائے یہ پاکستان کی اندورہ اس جمہوریت کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے آپ وہاں سے اندازہ لگائیں کہ کیا بنے گا سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں شباز شریف نے جو خطاب کیا جو ٹی ویو پہ دکھایا گیا اور بڑا پرہا جڑا کے چار تین کا فیصلہ یار شرم سے ڈو مرنے کا مقام ہے کون سی کتابوں میں یہ لکھا ہوا بیٹھ کے وہ ججیز کا ایک منورٹی بیوز کا اپنا ایک اپینین ہے اپینین رہے گا جو ڈیسیئن سپریم کورڈ کا ڈیسیئن وہی ہے یہ کبھی یعنی یہ بھی اس کو بتانا پڑے گا وزیراعظم کو کہ بھائی بینچ وہ ہوتا ہے جو بینچ نہیں یعنی آج کبینہ میں بیٹھ کر فیصلے کریں اور کل دو کبینہ کے ایک سائٹ پر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر یہ کہیں کہ جناب ہم یہ کوئی بتا دیں یہ فیصلہ اس طرح کا میں نہیں رہی باتوں میں جانا چاہتا لیکن حقائق مسخبت کریں آپ قوم کو گمراہ مت کریں قوم کو ڈیوائیڈ مت کریں کیا کر رہے ہیں آپ یعنی آپ اداروں کو ملائن کر رہے ہیں آپ نے فیصلے نہیں ماننے وہ تمہار ہی نہیں دے اور حسلے میں جو میں نے شیخ حشید صاحب کی طرف سے لکھا ہے صدر پاکستان کو میں اس میں بات کر لیتا ہوں جیو پہ منیف بھروک یہ نجیب اور غریب سی منطق بتا رہے ہیں پنچائت بھئی پنچائت کا ایشو کس نے آپ کو کہا دیا ہے پر تولے پہلے آپ کیا آیا ہے کیا کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے کل کی ہیرنگ بڑی اہم ہے دو ایشوز ہیں ایک تو آرٹیکل وان ایٹی نائن اور وان نائنٹی کی انفورسمنٹ ہے پیسے آپ نے دینے تھے اور آپ نے بدریتی کے ساتھ الیکشن کرانے سے بھاگ رہے ہیں آئین توڑ رہے ہیں اس کے ریپرکیشنز میں سمجھتا ہوں آرٹیکل چار اور پانچ کو توڑنا حلف توڑنا پھر توہینی عدالت کیس کی یعنی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی توہین کی ہے آرٹیکل دو سو چار آف دی کونسٹیشن سیکشن تھری آف دی کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈینز جو ڈیفائن کرتا ہے اور سیکشن پانچ جس میں سزا دی گئی ہے یہ مختصرن چیزیں ہیں جو آپ لوگ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں پہلی تو بات ہے جو آج جو اجلاس ہوا جو باتیں کی سب توہینی عدالت کے ذمعے میں آتا ہے کہ یہ قانون اور آئین میں گنجائش نہیں ہے جو طریقہ کار رکھا گیا اس طریقہ کار کی بھی گنجائش نہیں ہے اور جس طرح سے انٹرپوٹیشن کی جا رہی ہے وہ اور تکلیف دے بات ہے اور وہ جو بلی تھیلے سے باہر نکلے تھی وہ نکل کے آگئی ہے میں نے اب وہ کہا تھا نا کہ الیکشن نہیں کرانا وہ بڑی واضح آگئی ہے اور سپریم کورٹ نے موقع اس لیے دیا وہ سمجھئے کہ کیوں موقع دیا سپریم کورٹ نے انہوں نے سب نے شوڑ رہا تھا کہ الیکشن ایک ڈیٹ پر کٹھی ہونے چاہیے تو الیکشن ایک ڈیٹ پر کٹھی ہونے چاہیے نا تو آپ کروالیں آپ کو موقع دیا کہ آپ بارہ اگرس کی بجائے پہ اسیملی پہلے تحریر کریں اور جولائی میں الیکشن لیا ہے آپ کو موقع دیا آپ کو لیکن کیا کوئی آئینی قدگن ہے وہ بتا دیا چیلنج کر رہا ہوں شہباز شریف کو ان کی پوری کابینہ کو آئین کے آرٹیکل پورا پڑھ لیں پورا آئین پڑھ لیں کہیں بھی وفاقی اور صوبائی اسیملیوں کے الیکشن ایک جگہ ایک کٹھے نہیں ہیں ایک جگہ ہے وہ سیکشن سکسٹی نائن اف دی الیکشن ایکٹ ہے جس میں کہا ہے کہ سنگل پول آف ایسیملی اسیملی مین نیشنل اسیملی اور پرونچنل اسیملی اس کے لئے وہ اور تو کہیں گھجائش موجود نہیں تو یہ درست کر لیں آپ اپنا منٹس آب میٹنگ کرنے سے پہلے آپ ذرا ریویو کر لیجئے گا پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی یہ قانون اور آئین کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے اور آپ سمجھ سکیں گے آسان نہیں ہو جائیں گے اور آگلی جو باتیں ہیں وہ دو باتیں ہیں جی مختلف درخواستیں دائر کی ہیں مصرف بتانے کے لئے آپ لوگوں کو مصرف کلیریٹی کے لئے کہ وہ ہے کیا وزیراعظم شہباز شریف چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو دوسرے ہٹانے کے لئے سبرین گورٹ میں درخواست ہے یہ منٹینبل ہے یا نہیں ہے وہ الہدہ بات ہے اس میں میں نے کیوں وزیراعظم الیکشن فنڈ کا بل مصرف دنگول قومی سیملی کا اعتماد کو بیٹھے یہ بعد میں خیال آیا جب میں نے وہ کل کا آپ کو پتا ہے شیخ رشید کی طرف سے ایک لیٹر جاری کر دیا ہے مراسلہ جاری کیا ہے وہ بیگراؤنڈ پہ میں میں چلا دیتا ہوں اور بتایا تو شیخ رشید کا کیا ہے شیخ رشید صاحب کی طرف سے مراسلہ کیا عرصال کیا ہے کہ سیکشن آرٹیکل سیونٹی ٹو سیونٹی تری سیونٹی فور کے مطابق ایک گرانٹ دینی ہے اور گرانٹ لازمی ہے الیکشن کروانا آپ اس کو مسترد نہیں کر سکتے یہ ایک بل کی شکل میں جانا ہے اور جب بل آپ نے پیش کیا آپ سبلیمنٹری گرانٹ کی شکل میں حالانکہ سبلیمنٹری گرانٹ پہلے خرچ کر لی جاتی ہے بعد میں اینویل بجٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ منظور کی جاتی ہے یہ سالہ سال سے پریکٹس بھی یہی ہے آئین بھی یہی ہے قانون بھی یہی ہے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے وہ پیش کیا بل اور آپ کی حکومت کا پیش کیا وہ بل مسترد ہو گیا اکثریت کھو بیٹھے آپ میں تو بڑا کلیر ہوں کہ آپ تو وزیراعظم نے ریکھا بھی نہ ختم ہو چکی ہے شیخ رشید صدر پاکستان کو آئین کے آرٹیکل نائنٹی ون سب آرٹیکل سیون کے تحت لکھا گیا کہ جناب اعتماد کا ووٹ کا لکھے ہیں ان کو وہ کھو بیٹھے ہیں اعتماد کا ووٹ پھر آرٹیکل سکسی تھی یہ بھی یاد رکھیے گا منعرف حرقین کہاں ہیں کب کب ہیں اعتماد کا ووٹ ادم اعتماد کا ووٹ اور ساتھ ساتھ اب منی بل کے اوپر نہ کر سکیں کچھ منی بل کے اوپر آپ پاس نہ کروا سکیں تو اس لئے آپ اعتماد آپ کو لینا پڑے گا وہ لیں یا نہ لیں لیکن آپ کی اعتماد والی پوزیشن جو ہے نا بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے ایک یہ درخواست آئی ہے اور جو میں نے آپ کو بتا دی ہے دوسرا ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کیا سامنیا جو ہے نا جی جو غلط تحلیل کی اب حالی کی ترخواست دائر کر دی ہے اور دونوں سامنیا وزرالہ کے سواب دیدی اختیار پر تحلیل بلکہ امرار خانہ اعتراف کے دونوں سامنیا جنرل اٹارکم اور جعوید باجوا کے کہنے پر توڑی ہیں اور اب یہ جو باتیں ہیں جی یہ جو کہنے یعنی اور وہاں جو باتیں کی ہیں وہ سننے والی ہیں وہ بہت سمپل سی بات ہے آئین کا آرٹیکل 112 بڑا کلیر ہے سامنی تحلیل کیسے کرنی کوئی جسٹیفکیشن نہیں دینی ہے آپ کو آئین کا آرٹیکل 582 بھی جب تھا صدر پاکستان کو بس اختیار تھا اب تو سٹرکچروں کے اب آگے ہیں وزیراعظم اور وزیراعلا کے پاس یعنی جو مجورٹی ہولڈ کرتا ہے مجورٹی جو ہولڈ کرتا ہے اس کی مرضی ہے سامنی چلانی ہے یا نہیں چلانی اور اسے کوئی ریزن بھی نہیں دینے ہے یہ جیسے یا جا فرید صاحب نے سوال لیا ہے جیسے زیتر مینال صاحب نے سوال اٹھایا تھا تو ابھی اب ایک پٹیشن آ چکی ہے لیکن اب یہ پٹیشن کے بعد آگے بہت پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے وہ کیا ہوا الیکشن کی لیٹے آگے وہ فیصلے تو سیٹ آسائیڈ نہیں ہو سکتے تو یہ گنجائش کوئی نہیں ہے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش آپ کرتے رہے میں نہیں سمجھتا اس میں گنجائش ہے اور اب بات بڑی سی دی سی ہے چودہ مائی کا جو ڈیٹ ہے نا وہ ٹیسٹ لائن ہے اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو میدان مار لے گی اور ان میں سے کسی سیاسی جماعت اور باقی کسی انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ انہیں الیکشن نہیں ہونے دینے اور الیکشن نہ ہونے دینے کے حوالے سے یہ سورا کچھ معاملہ چل رہا ہے یہ بازار بھی گرم اسی لئے یہ ہے کہ اسی بات کو سامنے لے کر آپ کام کر سکیں یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے آخر میں میں بات کروں گا میں منی لیانر میں جو گرفتہار ہیں عمران خانہ کے چیف سیکیورٹی آفسر کو زمانت پر رہا کر دیا گیا یہ افتخار رسول گمن ہے چیف سیکیورٹی آفسر اور یہ مقدمہ کو دو ہزار ایک کا درج ہے کم حال ہے آج یاد آگیا ہے آج اس بات کو لے کر چل رہے ہیں چلیں ہم لے آئے ہیں لیکن اس طرح نہیں چلے گا ایک بات بڑی واضح ہے کوئی لیول پلئنگ فیلڈ عمران خان کو نہیں دی جارہی ہے پنجاب حکومن نے جو فوجداری پرچھے درج کی انٹیکرپشن جو پیچھے لگا ہے اور ایف آئی اور نیاب جو کر رہا ہے نیاب بھی اپنے ایک تیرہ سے تجاوز ہے فراشزادی کے کیس میں نیاب نے تو حد کر دی ہے نا جی اور ایف آئی نے بھی حد کر دی ہے بندے اٹھاتے ہیں کوئی گرفتاری نہیں ہے اور تین تین چار چار پانچ پچھ چھے سے دنوں پر چھوڑ جاتے ہیں وہ بندہ گرفتار ہوا آتا ہے وہ کہتا جان چھٹی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ہم لیکن یہ باتیں میں نے ساری ہائی کورڈ میں لے آ چکا ہوں بشرا بی بی بشرا خان کی طرف سے جو ان کی والدہ ہے فرا خان کی اور واسیہ بیلڈرز کی طرف سے یہ سارا کچھ ریکارڈ پر ہم لگا چکے اور تاکہ ریکارڈ پر ایک چیزیں ساری قائم ہو اور آپ کو پتہ جائل سکے کہ حالات اور واقعات کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں آپ تک ساری باتیں سچ بتا سکیں اور سچ لاسکیں آپ کے سامنے اگلا جو معاملہ وہ بڑا اہم ہے اور یہ پنجاب کے لا آفیسر جو نگران حکومت نے جو تیا پانچہ کیا ہے آتے ہی سرکاری آفیسر سارے اڑا ہمارے ٹرانسفر پوسٹنگ وہ کر دیں یعنی انگران حکومت تھوڑا ہے یہ بی ٹیم کے طور پر کردارہ اور الیکشن ٹوٹل بار بار کہتا ہوں یہ قصور الیکشن کمیشن کا الیکشن نے آئینی قانونی اختارات استعمال کی تو یہ حالات اس وقت راب نہ ہوتے اس وقت بھی الیکشن کمیشن جاگ جائے اور بتا دیں کہ پنجاب اور کیبی کی حکومت نے صاف شفاف الیکشن کرانے کے لیے اب تک کیا اقدم کی ہے بتا دیں ماس یوائی حکومت کرنے کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور تحریری جواب جو اٹھارہ اپریل کی سمہات کا ہے وہ جاری کیا ہے اٹھاؤنی جنرل ایڈوکٹ جنرل پنجاب تمام فریقین کو نوٹس جاری کیا ہے اپنا جواب جواب کرا سکتی ہے نگران حکومت اور برفترزیفی کا نگران حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے نگران کمینا کی تشکیل سے پہلی لافسرہ کو ہٹا دیا گیا آرٹیکل دوستو تیس کے در نگران حکومت صرف روزارہ کے معاملات دے سکتی ہے اور کیس کی جل سمات کے لئے مقرر کرنے کا کہا ہے یہ وہ معاملات ہے جو سارے اٹھا دی ہیں کچھ چیزیں ابھی رہ گئیں جو کہ وقت کم ہے آپ کے پاس کوشش میں کرتا رہوں گا میں کل معذر چاہتا ہوں کل پہلا پروگرم دوہا نہیں سکتا دوسرا پروگرم آپ نے عرفان حاشوی ساتھ دیکھا میں ریگلر اب کروں گا آپ تک میں بتاتے ہیں تمام چیزیں کلئر کرتا رہوں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد